قرآن آیات کی طرف چلتے ہیں ایک مطبع درست پڑھ لیں اللہ وآلہم صلی اللہ وسلم وبرک اللہ وسلم اللہ وسلم وبرک اللہ وسلم اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو ہماری دیہوی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں فرمایا کئی مقامات پر رزق کے الہی سے فائدہ حاصل کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا کلو و شعب و مردس کی اللہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں کھانے پینے کے حوالے سے مقتصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر جو حلال چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ان کو استعمال کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا بس شرط یہ لگائی گئی کہ حرام چیز نہ کھاؤ حرام طریقے سے کما کر نہ کھاؤ کھا کر غافل نہ ہو جاؤ یہ چیزیں تمہیں اللہ کی اطاع سے دور نہ کر دی یعنی اتنا زیادہ بھی کھانے پینے میں نہ لگ جاؤ کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے کھاؤ پیو اللہ کا شکر کرو چنانچہ اللہ نے فرمایا اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو شمل سارت کے پروانو اس آیت سے پتا چلا کہ بندہ جو بھی رسک کھائے حلال طریقے سے کھائے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے اور کیوں انکنتم ایہو تابدون اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اس سے پتا چلا جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ حلال بھی کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں تو یہ آج کی آیت سے میں در سے ملتا ہے کہ حلال کھائیں ستھری چیزیں کھائیں اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں ہم مومن ہیں اللہ نے بڑے پیار سے ہمیں فرمایا اے ایمان والوں اللہ ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں الفات بھی ہوں